بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر لحاظ سے پاک ہو سکیں اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی مانگ سکیں اس یقین کے ساتھ ویسے تو مالک غفور و رحیم ہیں ہمیشہ معاف کرتے ہیں لیکن اس میں یقیناً مسلحت ہے کہ انہوں نے پورا ایک مہینہ ہمارے لئے رکھا اور اس میں ہمارے لئے علائتیں اور بخششیں رکھی میری دعا ہے کہ مولا اپنے حبیب کے صدقے پنچتن پاک کے صدقے میرے شینشاہ حسین کے صدقے ان کے پاک ہون کے صدقے تمام مسلمانوں کی تمام دنی مرادیں جائز مرادیں پوری کریں آج کی رات تمام مسلمان آنے عالم کو گناہوں سے غلطیوں سے صغیرہ کبیرہ ظاہرہ پشیدہ دانیستہ نہ دانیستہ ہر غلطی اور گناہ وہ زبان کی لگزش ہو وہ آنکھ کی غلط جمبش ہو وہ کسی بھی قسم کیے ہاتھ کی پیر کی غلطی ہو سوچ کی غلطی ہو دل کی غلطی ہو دماغ کی غلطی ہو لمحوں کی غلطی ہو مہینوں کی غلطی ہو کیسی بھی غلطی ہو پاک پروردگار آج کی رات کے صدقے اور ہر تاک رات کے رحمتوں کے صدقے ہم سب کو معاف فرمائیں اور ہم سب پر اپنی رحمتیں نچاور کریں آج کا ٹائم ایسا چل رہا ہے کہ ہر گھر میں وہ جیسے ایک گزل کا مصرہ ہے کہ دور سے دیکھو تو ہر شخص پتہ نہیں کیا اس طرح کی کچھ ہے دور سے دیکھو تو ہر شخص پتہ نہیں بڑا منز خوش لگتا ہے سب سیٹر لگتا ہے مگر پاس آکے کسی کے پاس جا کے دیکھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہر بندہ ہی دکھی ہے اس دمانے میں جیسے میں نے پہلی بھی ایک بار ایک بیان میں کہا تھا عرض کیا تھا کہ کسی کے قیمتی لباس کو دیکھ کر یا کسی کے میک اپ کو دیکھ کر یا کسی کے جو بھی ظاہری جو حالات نظر آتے ہیں انہیں دیکھ کر یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ شاید اس بندے کو تو دنیا کی کوئی پریشانی ہی نہیں ہے کوئی دکھی نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا اللہ پاک پروردگار نے کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں بھی مکمل جہان نہیں ہے کسی کے پاس بھی کسی کے پاس کچھ ہے کسی پاس کچھ نہیں ہے تو لیکن اصل یہ زندگی کا اس میں سوکھ ہے کہ پاک پروردگار دل کا سکون عطا فرمائے دلی سکون اور راحت ہمارے پاس ہو ہم اللہ پاک پروردگار کے ذکر میں رہتے ہوں ہمیں اس زندگی کی جو سانمی حیثیت ہے اور اس کی جو ایک یعنی ہم جیسے کہتے ہیں کہ یہ بے برکتی اور بے اعتبار بے اعتبار زندگی ہے ہمیں ہمارے دل میں اس کے لئے کم کشش اور کم رقبت رکھیں یہ دنیا جو ہے آج ہے کل نہیں ہے اور یہ جو کسی کی بھی نہ ہوئی میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ جو دنیا حسین کی نہ ہوئی جس دنیا نے حسین کو کفر نہ دیا وہ آپ کو اور مجھے کبھی کچھ نہیں دے سکتی اس لئے اس دنیا پر بھروسہ بلکل مت کریں سب سے اچھے سے ملیں سب کو عزت دیں چھوٹوں سے محبت اور شکت سے پیش آئیں بڑوں سے اعترام سے پیش آئیں جہاں تک ہو سکے دوسرے لوگوں کی مدد کریں ان کی لوگ آفٹر کریں کسی کو کم تر نہ ہیں بلکل نہیں سمجھیں کسی کو غلط نہیں سمجھیں کیونکہ صحیح اور غلط کا فیصلہ اللہ پاک پروردگاہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے ہمیں نہیں دیا ہوا یہ اختیار جب ہمارے پاس ایک اختیار ہے ہی نہیں تو ہم کیوں ٹھیکے دار بنتے ہیں پاک پروردگار ہمیں اس چیز سے بھی بچائیں آج کی رات میں میری یہ دعا ہے خلوص دل سے کہ نہ صرف میں اور میری فیملی بلکہ پوری دنیا کی اوپر جتنے مسلمان ہیں مولاپنے حبیب کے صدقے سب کی زندگیوں میں آسانیاں آنائیں آسانیاں فرمائیں ہمیں گناہوں سے بچائیں ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق دیں ہماری آنکھوں کو ہماری زبانوں کو پاک کریں اور یہ جو قتل و غارت کریں ہم اپنی زبانوں سے کرتے ہیں مالک اپنے حبیب کے صدقے ہمیں اس سے روک کے رکھیں اور زبان کا بہتر استعمال کرنے کی توفیق دیں دلوں میں جو میل اور قدورتیں اور جو زنگ لگے ہوئے ہیں مالک اپنے حبیب کے صدقے ان سب کو آج کی رات دھوڑ ڈالیں اور ہماری دلوں کو صاف شفاف کر دیں اور جن گھروں میں کوئی مال کی کمی ہے مولا اپنے حبیب کے صدقے ان کے مالی مسائل حل کریں جن کے گھروں میں کوئی بیمار ہے کسی تکلیف کا شکار ہے پاک پروردگار اپنے حبیب کے صدقے شفاہ آتا فرمائے جن گھروں میں ویسے کوئی پریشانیاں ہیں میرے مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے وہ پریشانیاں دور فرمائیں جن لوگوں کو اللہ پاک پروردگار نے اولاد کی نعمت سے نوازہ ہوا ہے انہیں اولاد کی خوشیاں دکھائیں اور اولاد کو توفیق دے کے وہ اپنے والدین کی قدر کریں اور اللہ پاک پروردگار ان کے نصیب اچھے کریں روشن کریں جن کی بیٹیاں والدین کے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے لئے اچھے رشتے نہیں مل رہے جو کہ آج کل کے زمانے میں جو دنیا کی مسائل آپ کٹھے کریں اس میں ایک میجر پرابلم یہ بھی ہے کہ لوگوں کو بیٹھیوں کے لئے اچھے رشتے نہیں ملتے لڑکیاں بہت زیادہ پرڑھ لکھ رہی ہیں لڑکے لان سیریس ہیں اور اس طرح کے اور بھی کافی سارے یقیناً مسائل ہیں جس کی وجہ سے لڑکیوں کی ایج زیادہ ہوتی جاتی ہے اور اچھے رشتے نہیں ملتے پاک پروردگار اپنے حبیب کے صدقے تمام والدین کو یہ سکھ دکھائے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹھیوں کو ان کے گھروں میں بھیجیں اور پاک پروردگار سے یہ میری ہاتھ باندھ کر ارتجا ہے کہ مولا اپنے حبیب کے صدقے سب کی بیٹھیوں اور سب کے بیٹوں کے نصیب روشن فرمانا دنیا میں کوئی ماں اپنی بیٹی کی بدنصیبی کی وجہ سے آنسو نہ بہائے دنیا میں کوئی ماں اپنے بیٹوں کی بدنصیبی کی وجہ سے آنسو نہ بہائے مولا اپنے حبیب کے صدقے والدین کو توفیق دے کہ وہ اپنا میکسیمم ٹائم کھولیٹی ٹائم اپنے بچوں کی تربیت پر لگائیں اور اولاد کو پاک پروردگار توفیق دے کہ والدین کی شکل میں مولا کریم نے جو انہیں نعمت عطا کی ہوتی ہے وہ اس کی قدر کریں قدر و منزلت پہچانیں اور اپنے مالک کو رازی کرنے کے لیے اپنے والدین کی خدمت کریں اور جن لوگوں کو اللہ پاک پروردگار نے ابھی تک اولاد نہیں دی اور وہ انتظار میں ہیں مولا اپنے حبیب کے صدقے میرے شہنشاہ حسین کے صدقے انہیں مکمل صحت مند تندرست و دوانہ نیک بخت اور نیک اتوار والی خوش شکل اور اچھے مسلمان اولاد ادا فرمائیں اپنے حبیب کے صدقے تمام رشتوں کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں اور ہمارے گھروں میں خوشحالیاں لائیں ہمارے گھروں میں برکتیں لائیں ہمارے رشتوں کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں ہمیں آپس میں اتفاق پیار محبت ادا فرمائیں اور رشت میں اتنی کشات کی ادا فرمائیں کہ ہم نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے دور نزدیک جو کچھ لوگ ایسے ہوں جنہیں ہماری مدد کی ضرورت ہو ہم بڑی ہی آسانی سے ان کے لیے بھی زندگی آسان کرنے کی راہیں ڈھونٹ سکیں اور ان کی مدد کر سکیں اور مولا اپنے حبیب کے صدقے کسی کو بیٹھ آسرا نہ کریں کسی کو بیٹھ کانا نہ کریں میری ہاتھ بند کر اپنے پروردگار سے التجا ہے کہ مولا اپنے حبیب کے صدقے میرے پاک پروردگار عویس کرنے کے صدقے کسی ماں کو بی آسرا بی سہارا نہ کرنا آج بہت سی ماں ہیں جو رلتی پھر رہی ہیں جو مختاج ہیں میرے مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے ان سب ماں کو آسرا دیں اگر ان کی اولاد نہیں ہیں تو پاک پروردگار اپنے حبیب کے صدقے کچھ بھی کر سکتا ہے مالک تو کچھ بھی کر سکتا ہے ان کے لئے کوئی بہتر انتظام کریں دنیا میں کوئی ماں کوئی باپ اولاد کی بد سلوکی کی وجہ سے پریشان نہ ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گناہوں سے بجھیں یا پاک پروردگار اپنے حبیب کے صدقے انہوں نے میرے آقا میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے اپنے امت کے لئے معافیاں مانگ دیں یا پاک پروردگار کیا یہ ہو کہ اگر آپ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اپنے محبوب کی خوشی کے لئے معاف فرمائیں اور نیک ہدایت ادا فرمائیں اور نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں ہمیں بہترین انسان بنائیں ہمارے قدم ہماری زبانیں ہماری نظر ہماری کوششیں ہماری سوچیں اتنی صالح کر دیں اتنی پاک صاف کر دیں کہ ہماری اپنی زندگیاں بھی پرسکون اور آسان ہو اور دوسروں کی زندگیوں میں بھی ہم راحتیں مسارتیں خوشیاں لانے کا باعث بن سکیں اور سب سے بڑھ کر اور سب سے بڑھ کر فلسطین میں اراق میں افغانستان میں میرے پاکستان میں شام میں کشمیر میں مولا اپنے حبیب کے سب کے ان سب منکوں میں اور جو میں نام اگر اس وقت کیونکہ میں فی البدی بول رہا ہے it's not written میرے پاس لکھاوا مواد نہیں ہوتا تو میں بھول بھی سکتی ہوں involvement ہو جاتا ہے انسان کی کیفیت اس طرح کی ہو جاتی ہے میں بھول بھی سکتی ہوں تو جہاں جہاں میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جہاں جہاں پریشان ہے جہاں جہاں بے سہارا بے آسرا بے ٹھکانا ہے اپنے حبیب کے سب کے اگر بھی مدد فرمائے مولا اپنے حبیب کے سب کے اپنے حبیب کے سب کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا ان کی راتوں کی جاگنے کے سب کے ان کی رات ساری ساری رات کھڑے ہو کر اپنی امت کے لیے دعائیں کرنے کے سب کے مولا ہماری نہیں تو ان کی دعائیں قبول کر لو آپ ان کی دعائیں تو کبھی نہیں واپس کر سکتے ہمیں ہدایتیں اور تمام مسلمانانِ عالم کو اپنے حفظ و امان ملیں ان کو جو کافر تکلیفیں دے رہے ہیں جو ان کی عزتیں پامال کر رہے ہیں جو ان کا جینا حرام کر رہے ہیں مولا اپنے حبیب کے سب کے یہ سب آپ کے آپ کے محبوب کی امت ہے ہم کون ہیں مالک ہم کون ہیں ہم کچھ نہیں ہیں ہم صرف آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے یا پاک پروردگار ان کی صدقے ہماری حفاظت فرما پاک پروردگار ہمیں ظلیل ہونے سے بچا اگر جے ہمارے عمال ٹھیک نہیں ہیں اگر جے ہم ٹھیک لوگ نہیں ہیں لیکن ان اینی کیس ہم کسی مندر میں تو نہیں جاتے ہم کسی کلیسہ میں تو نہیں جاتے ہم کسی درخت کو تو نہیں پوچھتے ہم کہی آگ کے آگے سجتے تو نہیں کرتے ہم کسی ناد کو تو نہیں پوکارتے ہم کسی کو نہیں پوکارتے بولا ہم گندے بھی ہیں پھر بھی ہم پوکارتے تو نہیں مالکم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے بولا جب چھوٹی بچیاں نوجوان لڑکیاں مائیں بولا آپ نہیں دیکھتے آپ نہیں دیکھتے کشمیر میں ہندون کے ساتھ کیا سنوک کر رہے ہیں آپ نہیں دیکھتے بوزنیا میں کیا ہو رہے ہیں آپ نے نہیں دیکھا برمہ میں کیا ہو رہے ہیں آپ نہیں دیکھتے فلسطین میں روز کیا ہو رہے ہیں پاک پروردگار یہ کون لوگ ہیں مالک یہ روتی بھی لگتے بچیاں یہ جوان بیٹوں کے جنازے اٹھاتے ہیں مام باپ یہ سب آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ٹھیک ہے کہ ہم پاک نہیں ہیں ٹھیک ہے کہ ہم بولاگار ہیں ٹھیک ہے کہ ہم راستے سے بھٹکے ہوئے مگر مالک آپ نے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ظنیل ہوتا آپ کیسے دیکھ سکتے مالک اتنے گبرو جوان شہزادے بیٹے وہ کشمیر ہو یا فلسطین ہو جب ان کے جنازے اٹھاتے ہیں ماں باپ چھوٹے بچے ہیں جب ان کے ازاق کٹے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں ساری دنیا مالک اپنے گھر میں کھانا کھاتے ہوئے نوالے اٹک جاتے ہیں ہم بے حسن نہیں ہیں ہم گناہگار اور ادنا لوگ ہیں لیکن ہم بے حسن نہیں ہیں ہم روزہ افتار کرتے ہوئے بھی پانی بھی گلے میں اٹکتے ہیں جب یہ مناظر ذہن میں آتے ہیں مولا اپنے حبیب کے صدقے آج جو جو لوگ آپ کے آگے دامن پھیلا کے دعائیں مانگ رہے ہیں سب کی دعائیں قبول فرما مالک اپنے حبیب کے صدقے اپنے محموب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو محفوظ کر لے دشمنوں اور کافروں کے عذابوں سے بچا لے مولا اپنے حبیب کے صدقے رحم فرما دے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی لاہی راتی حسنتم وقینا زاب النار وقینا زاب القبری وقینا زاب الحشری وقینا زاب المیزان یا باگ پروردگار بہت سارے لوگ ہیں جن پہ کرز تبوچ ہے اور لوگ ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اول دو وہ بھی ہم میں صحیح ہیں آپ تو سب جانتے ہو لیکن آپ ہی مجبوریوں کو مجبوریوں سے نکال سکتے ہیں آپ ہی بے قصوں کی بے قصی ختم کر سکتے ہیں آپ ہی مجبوریوں کی مدد کر سکتے ہیں اور تو کوئی نہیں کر سکتا تو یا باگ پروردگار یہ رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ یہ مہمان نہیں ہے ہم مہمان ہیں یہ تو تاقیامت انشاءاللہ ہر سال آئے گا یہ روزے ہر سال آئیں گے یہ لیلت القدر بھی ہر سال آئے گی ہم میں سے بتانی کون ہوگا یا کون نہیں ہوگا یہ آپ بہتر جانتے ہیں تو باگ پروردگار رہتی دنیا تک آپ کا نام فضاوں میں گونج دا رہے گا انشاءاللہ رہتی دنیا تک آپ کے نام کی ازانیں گونجیں گی رہتی دنیا تک آگ اور خون کے دریا میں بھی لوگ آپ کے سجدے ادا کریں گے اور رہتی دنیا تک اللہ اکبر کی صدایں بلند ہوتی رہیں گی رہتی دنیا تک یار ہم اور رحمین کی صدایں بلند ہوتی رہیں گی رہتی دنیا تک آپ کی رحمتیں نظر آئیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ ہر دن کے ساتھ سختیوں تکلیفوں عذابوں ظلم کے باوجود اسلام کا غلبہ ہوگا انشاءاللہ مالک اپنے حبیب کے صدقے جس جس کے دل میں میرے جتنے جو ویور سن رہے ہیں اور پوری دنیا میں آپ سن رہے ہیں جس 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 بندے کے دل میں جو جو جائز مراد ہے اس کی حاجت ہے آج کی رات کے صدقے ہیں اپنی خدائی کے صدقے ہیں اپنی خدائی کے صدقے مالک قبول و منظور فرمانا یا اللہ باک سب کی عزتیں محفوظ رکھنا یا اللہ باک تمام مسلمان عالم کی تمام مسلمان عالم کی وہ جہاں جہاں بھی رہتے بستے ہیں اور زندگی کی جان جلڑے ہیں مالک اپنے حبیب کے صدقے کے ابھی مدد فرما رزق گشاد آتا فرما یا اللہ باک اپنے حبیب کے صدقے سب کی عزتیں محفوظ رکھ یا اللہ باک آپ کی سوائی ہمارا مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے آپ کی رحمت ہمیں اپنے سائے میں لے لیں آمین سو مامین ابھی میں یہ ایک دعا پڑھوں گی جو کہ موسلی مجھے گھر میں پڑھنے نہیں دیتا کوئی لیکن یہ میری ماں کی پسندیدہ دعا ہے جب میں چھوٹی بچی تھی میں بھی انہیں نہیں پڑھنے دیتی تھی شاید اس میں کچھ زیادہ سوز ہے لیکن اپنی ذات تک تو سوچا نہیں جا سکتا الحمدللہ الحمدللہ ہر چیز کے لئے کہ اپنی زندگی کی تمام آسانیہ فراہم کی ہیں الحمدللہ ہم اس قابل نہیں ہیں مگر مالک امت ہی ہیں نا اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہوتا ہے وہ ویسے بھی اپنی ذات تک نہیں سوچ سکتا تو یہ دعا میں تمام آدم کی جو مسلمان ہیں ان کی طرف سے پڑھنے لگی ہوں اور سب سے دعا ہے کہ ترخواست ہے کہ آمین کہیے گا ساتھ کہ اللہ پاک پروردگار آج کی رات کی صدقے کوئی ایسا موجزہ کر دیں کہ ہمارے تمام مسلمان جہاں جہاں بے گھر بے ذر بے امان ہیں مالک اپنے حبیب کے صدقے سب کو اپنی امان میں اپنی رحمت کے سائے میں لے لیں ظلم و جبر سے بچا لیں اور سکون کی زندگی عطا فرمائیں آمین سو محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بے کسب کرم کیجئے سرکار مدینہ بے کسب کرم کیجئے سرکار مدینہ گردش میں ہے تقدیر بھور میں ہے سفینہ بے کسب کرم کیجئے سرکار مدینہ آئیے بگڑی کو بنایے ہے وقت مدد آئیے پوشیدہ نہیں آپ سے کچھ دل کے فسانے زخموں سے بھرا ہے کسی مجبور کا سینہ سینہ زخموں سے بھرا ہے کسی مجبور کا سینہ سرکار مدینہ گردش میں ہے تقدیر بھور میں ہے سفینہ بے کسب کرم کیجئے چھائی ہے مصیبت کی گھٹا گیسوں والے چھائی ہے مصیبت کی گھٹا گیسوں والے لِللہ میری ڈوبتی کشتی کو بچالے توفان کے آسار ہے دشوار ہے جینہ توفان کے آسار ہے دشوار ہے جینہ گردش میں ہے تکدیر بھور میں ہے سفینہ بے کسب کرم کیجئے سرکار مدینہ بے کسب کرم کیجئے آمین بھور مدینہ سلام علیہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکہ سیدی یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکہ سیدی یا امام المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکہ سیدی یا شعفی المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکہ صلی اللہ علیہ وسلم